جی اسلام علیکم آج ہماری ٹیوٹا کرولا جیلائی ستانوے موڈل جو ہے اس کی آخری اپیسوڈ ہے آخری پارٹ ہے تقریباً گاڑی تقریباً ساری تیار ہو گئی ہے اور آپ کو گاڑی دکھاتے ہیں کلر اس کا بڑا مزے کا ہو گیا ہے تقریباً سارے کام کمپلیٹ ہو گئے ہیں آج گاڑی آنڈ آور بھی کرنی ہے بندے کو آپ کو گاڑی دکھاتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد اس کی ساری وہ جتنی کاؤسٹ آئی ہے تقریباً آپ کو نتاتے ہیں اس کی پیسے لگے اس کا ٹوٹا تو چلی ہے پہلے گاڑی چیک کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گاڑی کا وہ چاروں سائیڈوں سے چیک کراتے ہیں گاڑی کے ریم ٹائر اس کے اپنے ٹھیک کے سادہ ہی لگے میں ویل کپ ہم نے چینج کی تھی صرف شیشے ہم نے اس کے سارے ہی کچھلا تو زیادہ ہی بلیک کر دیا ہنڈر پرسنٹ اور فرنٹ والے سکسٹی پرسنٹ دروازے والے بھی ہنڈر پرسنٹ بلیک کر دیا ہنڈر پرسنٹ تھوڑے دوک نکل آئیے گاڑی دی گتوں کی پوشنگ اور یہ جو سیٹو کی پوشنگ ہے یہ اس کے اپنی جنون ہے گتے ہم نے نئے بنوا دیا تھے فائبر کے اور سیٹو کے ہم نے برائی کرائی تھی یہ تفریبا ہمارا گتے آٹھ ہزار میں بنے تھے اور سیٹو کے بھی اس میں آساتھ آٹھ ہزار لے گئی تھی برائی کر دیں گے ہمارا سیٹ کر دیں گے چھتے اس کی اپنی جنون ہے بس اس کی سپائی کر کے اس کو واپس لگا دیا تھا ہم نے پچھلی یہ گارنش چینج کی ہے لیٹس کی اپنی ہے اور بمپر بھی ہم نے پچھلے چینج کر دیا تھا اس کا جس کی گاڑی ہے وہ بندہ کہ باہر رہ کے اس پین میں بیٹھا ہوا ہے اس کی کال آئی تھی اس پر ہم نے کہا ہم آپ کو ویڈیو بنا کے بھیج دیتے ہیں گاڑی کی اس کو پزن گاڑی لینے آیا ہے وہ اور بھائی یہ فرنٹ سے آپ اس کی لک چینج چیک کر سکتے ہیں بمپر اس کا اپنا جنون تھا لائٹیں ہم نے چینج کی تھی اور گریل بھی اس کے اپنی لگی بھی تھی بمپر کے جو انڈکیٹر ہے یہ ابھی ہم نے نئے ڈلوا جئے تھے لائٹوں کے سیڈ والے جو ہے پارکنگ لائٹ وہ بھی نہیں ڈالی تھی یہ بوتل ہے جو ہم نے چینج کر آئی تھی اس پیلے والی بہت بکار تھی اور چھوٹی بوتل لگی بھی تھی یہ چھوٹی سی چیز ہے جہاں وہ اس کا ڈڑا فستا ہے تین سو روپلٹ ہے خالی جنمن جو ہمیں مل گیا تھا اس کا انڈینو اللہ سارے ایریے انڈینو سافٹ کر گیا تھے کہ اب بھنا تھا انڈینو اللہ اللہ تو بھنا سکر ہے موسیقی ہی ساکو پیٹ سے خلافن کمپریس عیم کے جو ساتھ آئے تھا اچھا تھا آئیئی ویڈو آئیی ڈیش وارٹ اکی seeksنا اسے کے جا ساتھ اکلتے ہیں جو ای سیسٹم مسارول کے انتھاد جیگ نے constructing جو اللہ یہ اختراک فرمنگ،کا ساتھ نہیں ، ویڈنیک رب جہے دگی کا جے کارپٹ اینک سائٹ کا رہے گیا ہمارے پاس ٹائم بھی نیسا نہیں تو وہ بھی چینج کروا دیتے ہیں ہماری طرف سے گاڑیوں میں الائرم کی کمی ہے اور یہ ڈگی کے کارپٹ وغیرہ جو ہے ایسی چیسی چادر ہے سائی؟ ایسی ٹھیک چال رہا ہے اس سائیڈ سے دیکھ رہا ہے در سے پچھے سے گاڑی کار رہا ہے سب چیزیں بڑے مزے کیا لائرم نہیں فرانٹ بیک دونوں خیر رہا ہے تک کہ وہ میری گاڑی نہ پاندیں ہمارے پاس پھریا ہے ہمارے پاس ہی ہوگی ہے ہمارے پاس ہے گاڑی جیسے ہمارے پاس آئی تھی تو ہمیں سپسنے جب سے پہلے اس کا جا کے انجن چینج کروایا تھا انجن کا تقریبا ہمارا انجن نے پڑھ گیا تھا تقریبا دولا چالیس ہزار میں باقی وائل وغیرہ چینج کر کے اور کچھ چیزیں چینج کر کے دو ساٹ کا بڑھا تھا تو انجن اگر آپ کا ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا خالی جو ہیڈ اسیملی ہے اور جو نیچے وہ ہے اسیملی جس کو کہتا ہے جس میں ہیڈ ہوتا اور نیچے سلنڈر ہوتا ہے یہ سیڈو کا انٹیک اور وہ جو چیزیں اٹاک ہیں تو وہ تقریبا ایک لاکھ روپے کا مل رہا تھا آپ وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور باقی چیزیں اس کو لگ جاتی ہیں ساری چیزیں لیکن ہم نے انجن پرچیز کیا تھا کیونکہ ہم چاہتا تھا کہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جو جانون ہیں نئی اسی طرح کی چل جائیں کیونکہ اگر آپ سلنڈر اور وہ چینج کرتے ہیں اسیملی تو اس میں آپ کے باقی چیزیں جو باہر کی ہوتی ہیں جنریٹر وغیرہ کافی اے سی کا کمپریسر آگے پیچھے وہ ساری چیزیں وہ پرانی رہ جاتی ہیں تو انجن آپ کا اس حملی اتنی جلتی خراب نہیں ہوتی پھر لیکن باقی چیزیں آپ کے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم نے وائرنگ سمید پورے انجن لیا تھا ایک دو لاکھ ساٹھ لگے تھے ہمارے پہلے تو ہم نے سوچا کہ ہم نے غلط کیا کیونکہ اس کے بعد ہم نے گاڑی کھلوانی تھی دو مہینے گاڑی کھڑی رہی تو انجن کا تھوڑا سا وہ ٹائم دیتے ہیں کوئی دو ہفتے کا دے دیتے ہیں کوئی دس دن کا کوئی مہینے کا آپ نے اس کو چلا کے چیک کرنا ہوتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی دوبا بغیرہ ہمارے یا کچھ کرے تو آپ نے انجن چینج کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا لیکن بننا اچھا تھا ہم نے اس کے بعد صرف جو پاور پمپ ہے پاور سٹیرنگ والا اس میں کی آواز تھی وہ اس میں چینج کر دیا تھا دو مہینے بعد بھی واقع اس میں کوئی مسئلہ نہیں آیا تو آپ لوگ جب ہی گاڑی تیار کر رہے ہیں کوشش کریں کہ انجن سبسائنڈ پر چینج کر رہے ہیں تاکہ آپ کو چلانے کا موقع ملے اور چیک کر لے کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر یہ ورنٹی نہیں دیتے وہ واپس نہیں کرتے چیز یا کچھ ہی نہیں کر کے دیتے تو دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہو گیا کہ اس کے بعد جیسی گاڑی تیار ہوئے تو انجن کی پرائسز یہ تین لاکھ سے اوپر چلی گئی تھی تقریباً تین دس تین بیس کام میں وہ انجن مل رہا تھا تو یہ ہمیں بینیفٹ ہو گیا جلتی چینج کرنے کا کہ دو مہینے پہلے چینج کیا تو ہمیں سترہ سیزار اس میں بچ گئے تو باقی ڈینٹر کو ڈینٹر اپنا جاننے والا تھا اس کو سمان لاکھے دیا تھا اور اس کو چالیس ہزار ہم نے لے بھر دی تھی تو دینٹنگ کے سمان پہ ہم نے چھوٹی موٹی چیزیں بھی چینج کی تھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بانٹ کے وہ راڈ جدر پھستا ہے وہ تین سو روپے کا تھا اس طرح کافی چیزیں آگے ہم نے اس کے بوتل چینج کی پانی والی چار ہزار کی وہ ملی دروازوں کے گولے چینج کی ہے یہ ساری چیزیں ہم نہ نہ کرتے ہمیں یہ سمان لیٹے وغیرہ ایک دن پچاس ہزار کا پرچیز کیا تھا اور بھی کچھ سمان لیا تھا چھوٹا موٹا کر کے سسپنشن کا جو سمان ہے تو تقریباً سوہ لاکھ ڈیٹھ لاکھاں ہمیں سسپنشن کا اور یہ باڈی پارٹس میں جو چیزیں ہم نے چینج کرنی تھی وہ ہمیں پڑی تھی تقریباً پینٹر جو تھا اس سے ہمارا تقریباً ساٹھ ہزار میں وہ ہوا تھا کہ ساٹھ ہزار میں وہ ہمیں اس کی اتیار کر کے دے گا باڈی پوٹین وغیرہ اپنی لگا کے دے گا فائبر پوٹین جو بھی ہے تو پینٹ ہمیں اس خود لاکے دیں گے پینٹ ہم اپنے خود بنوائیں گے اس کو لاکے دیں گے ہم نے چینہ والا پینٹ بنوائے تھا وہ بیس ہزار کا تھا اس حمل ہے ڈینٹنگ کے ایک پارٹ سمیت ہمیں پچاس ہزار ہی پڑے ہوں گے اس کو انتہا سامان نہیں لاکے دیا تھا باقی چیزیں باہر کی تھی باڈی کی اور پینٹر کے ہمارے تقریباً اسی ہزار لگ گئے سسپنشن پر ہمارے پیسے لگے تھے اچھے خاصے سسپنشن پر پہلے اس کے سامان لاکے دیا تھا وہ پچیس سے تیس ہزار کا خالی بوش وغیرہ اور سی وی جوائنٹ اس طائب کی چیزیں آئی تھی اس کے بال جائنٹ آئے تھے ہم نے اس کے طبعے بھی بعد میں چینج کر آئے تھے تو تقریباً آپ یہ اندازہ لگا لیں ہمارا تو تقریباً چھے لاک چھے سڑ چھے لاک روپے لگ گیا تھا آپ کی گاڑی اگر اچھے کنڈیشن میں انجن ٹھیک ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں دو ڈائی لاک پہ آپ کی ڈنٹنگ پینٹنگ اچھی گاڑی تھیار ہو جائے گی اور انجن کا خرچ ہے تو انجن کا وہ ایک لاک روپے میں بھی ہو سکتا ہے ہم نے تو دو سوٹ لگایا تھا انجن پورا چینج کیا تھا تو آپ اندازہ لگا لیں باقی میرا ذاتھے خیال ہے کہ گاڑی آپ گاڑی جو پرچیز کر رہے ہیں تقریباً اچھی گاڑی پرچیز کر رہے ہیں تیار گاڑی نہیں پرچیز کرنی چاہیے کیونکہ اگر گاڑی میں رسٹ آ جائے تو وہ پھر تھوڑا عرصے بعد اگر آپ تیار بھی کراتے ہیں اس کو ڈینٹنگ پینٹنگ کراتے ہو رسٹ کا حصہ آپ ریموو نہیں کرتے زیادہ لوگ نہیں کرتے اسی پہ ہی پٹین شٹین لگا کے وہ کر دیتے ہیں پینٹ اور آپ کو تیار گاڑی تمہا دیتے ہیں بڑی خوشی خوشی لے آتے ہیں لیکن وہ مہینے دو یا چار یا چھے کے بعد ایک دو بارشیں ہوتے ہیں اس کے بعد نا وہ سارا اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے دوسرا آپ گاڑی پر جتنے مرضی پیسے لگا لوں گاڑی کے اپنی ایک بھیمت ہوتی ہے وہ اس سے اوپر جاتی نہیں ہے تو کوشش کیا کریں کہ پرانی گاڑی نہ ہی پرچیز کریں خاص کر تیار گاڑی اسی ایسے بندے سے نہ پرچیز کریں جو آپ کو بتاؤ کہ یا اس نے پیسے نہیں لگاتا گاڑی پر یا اس نے اچھی گاڑی نہیں تیار کر رہی ہوگی کچھ لوگیں جو کمپنی سے گاڑی تیار کراتا ہیں دو ڈائل آکر پر خالی وہ پینٹ کر لے لیتے ہیں ڈینٹنگ کے لیوہ اور کچھ جاتا ہیں صرف باہر سے ویسے ہی وہ پٹین لگوا کے جو جگہ زنگ ہوتی ہے وہ پیس چینج ہونے والا ہوتا ہے خراب ہوتا ہے اسی پر پٹین لگا کے اس کو پینٹ کر کے نہ آگے گاڑی نکال لیتا ہے کرتے ہیں سارے لوگ تو کوشش کیا کریں جنون گاڑی فریدہ کریں نقصان میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جنون مہنگی ہے جو بھی ہے بے شک مہنگی ہے لیکن اس کی اپنی قیمت اپنی جگہ پر رہتی ہے اس کی قیمت کم نہیں ہوتی اگر آپ اس کو سنبھال کر رکھتے ہو دیار گاڑی کا یہ نقصان ہے قوال لیڈی آپ کو سستی ملتی ہے اور اس کے بعد آپ جتنے مرضی اس پر پیسے لگاتے رہیں وہ اس کی قیمت بڑھتی نہیں ہے وہ اس کی قیمت کی رہتی ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پرانی گاڑی لے کے تھوڑی خراب لے کے اس کو صحیح کراتے رہیں گے اس پر پیسے لگائیں گے وہ بھی بیوکوفی ہے کیونکہ اس کے پارٹس بہت مہنگے ہیں پارٹس مہنگے ہیں اور آپ جتنے پیسے لگاتے ہیں تو اس کی ویلیو نہیں رہتی وہ گاڑی اس سے قیمت کی رہتی ہے جتنی کی اپنے پرچیز کی ہوتی ہے تو کوشش کریں اچھی گاڑی خریدیں بینٹنگ کے کام نہیں ہو دو دن میں بینٹنگ بینٹنگ بھی وہ ٹیم لگتا ہے اور لوگ خوار بھی بڑا کرتے ہیں تو چلے یہ اس کا فائنل وہ تھا اگر آپ گاڑی پرانی خریدتے ہیں اب یہ رمضان میں ہم نے گاڑی تھیار کرائی تھی تو کافی ٹیم گزر گیا اس کے بعد پرائیسز اور چینج ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کسی اور گاڑی کے ساتھ حافظ